بیک امران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سپریم کورٹ میں سمات آئی جی نے کہا مجھے صبائی حکومت نے مقدمہ درج کرنے سے روکا تھا چیف جسٹس نے ریمارکز یہ صبائی حکومت کا موقف پولس افسر سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا ایسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں زلکر نین اقبال سے زلکر نین بتائیے گا سمات کے بارے میں آئی جی پنجاب جو پیش ہوئے تو ان سے عدالت نے سفصار کیا کہ مقدمہ اب تک کیوں درج نہیں ہوا جس پر انہوں نے کہا کہ جو درخواست آئی تھی اس کے اوپر مزیریالہ پنجاب سے مشاورت ہوئی ہے درخواست میں جو کانٹنٹس سے جو اندرائے تھا درخواست کے انہوں نے لکھا وہ اس کے اوپر تحفظات تھے اور صبائی حکومت نے انہیں منع کیا تھا مقدمہ درج کرنے سے انہوں نے کہا کہ اس کیس کا ایک قانونی پہلو ہے اور ایک اس کا سیاسی پہلو ہے چیف جسید اور پاکستان نے کہا کہ آپ کے پاس جو آپشنز ہیں عدالت ان کے اوپر نہیں جا رہی ہے عدالت کو کوئی صلوکار نہیں ان آپشنز سے یہ کریمنل جسٹس سسٹم کا معاملہ ہے جو نظام انصاف ہے جو فویداری نظام انصاف ہے اس کے ذریعے جو عمل ہے اس کا عمل وہ کسی بھی صورت میں رکلا نہیں چاہیے آپ یہ بتائیں کہ کتنے دیر میں مقدمہ درج ہوگا اس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لیں گے تو ہم چیف جسید نے انہیں ساتھ یہ حکم دے دیا کہ اب اس گھنٹے کے اندر جو مقدمہ درج کریں اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کو اس معاملے کے اوپر نہ صرف عدالت اس خود نوٹس لے گی بلکہ جواب دے بھی ہونا ہوگا چیف جسید اور پاکستان نے آئی جی پنجاب کو یہ بھی ہدایت تھی کہ جو بہترین آپ کے پاس تفتیشی افسران ہیں ان کو اس کیس کے اندر لگائیں شوائدی کٹھے کریں فرانزی کرائیں اور جو بیسٹ پاسیبل قانونی سٹیپ پولیس لے گی عدالت اس کو مکمل تحفظ فرام کرے گی اور اگر کسی نے پولیس کے کام میں مداخلت کی تو عدالت اس کے کام میں مداخلت کرے گی بڑے دو ٹوک الفائز میں چیف جسید نے یہ واضح کیا شکریہ عزل کرنین اقبال آپ کا